اچھا اب یہ بھی ہے کہ یہ جتنی چیزیں ہیں بیست نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے اگر صحیح کے حوالے سے ہم جاننا چاہیں کیا انداز تھا جس طرح توافقہ بھی آتا ہے تاریخ کی قطب میں موجود ہیں صحیح کا کیا انداز تھا بیست نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کیا تبدیلی آئی میں چاہتا ہوں اس پر کچھ روشن ڈالیے اس میں زمانہ جاہلیت میں جہاں شرک کفر بدپرستی اور جاہلانہ رسومات کا ایک رواش تھا اسی کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں اس میں اگرچہ وہ اصل شکل میں موجود نہیں تھی لیکن وہ عبادتوں کا بھی ایک سلسلہ کچھ نہ کچھ حد تک وہ باقی تھا جتی نہیں جتی جس طرح عجب بیت اللہ ایک تسلسل کے ساتھ کیا جارہا تھا کہ اس میں خرابیوں بے شمار انہوں نے اپنی طرف سے گڑ لی تھی جس طرح سائی کا سلسلہ تھا تو اس میں بھی ذات پات کی تقسیم کر دی گئی تھی سائی جو تواف خانہ کعبہ کا ہے وہ تمام افراد چاہے کسی بھی قبیلے کے ہوں کسی علاقے کے ہوں وہ کیا کرتے تھے لیکن سائی کو قریش اور اس کے جو حلیف قبائل تھے اس کے لیے مخصوص کر دیا گیا تھا اور ایک تصور یہ بھی پائے جاتا تھا کہ حضرت حاجرہ سے جو سلسلہ نصب ہے وہ قریش کا ملتا ہے جا کے تو اس لیے یہ انہی کہا کہ وہ صفہ مروہ کی سائی کریں اور اپنی والدہ کی جو سنت ہے اس کو تازہ کریں اور باقی جو اوسو خضرہ جو دیگر قبائل تھے جو قریش کے علاقہ قبائل تھے تو وہ صفہ مروہ کی سائی کے بجائے جا کر جو منات ایک بدھ تھا اپنے بدھ خانے میں جا کر تواف سے جب فارغ ہوتے تو وہاں جا کر عبادت کرتے وہاں جا کر بدھوں کے آگے سجدہ ریز ہوتے یعنی جو خالصتا اللہ رب العالمین کی توحید سے متعلقے کی بادت ہے اس میں بھی ان غلاظتوں کو ان گندگیوں کو شامل کر لیا گیا تھا پھر زمانہ جاہلیت میں ایک جو صفہ مروہ کی سائی کے درمیان ایک اور جو قباہت پیدا کر دی گئی تھی کہ صفہ اور مروہ ان دونوں پہاڑیوں پر دو بت رکھے گئے تھے اصاف اور نائلہ نام کے اور زمانہ جاہلیت میں ان دونوں نے خانہ کعبہ کی حدود میں بدکاری کی اور اللہ رب العالمین نے اس پر عذاب نازل کیا دونوں کو پتھر کی شکل و مشکل دیا اب انہوں نے بجائے اس کے کہ ان پتھروں کو اور جو اللہ رب العالمین کی عذاب کی ایک صورت ان کے سامنے ظاہران ایک صورت ان کے سامنے موجود تھی اس سے عبرت حاصل کرتے ہیں اس سے اپنے لئے سبق حاصل کرتے کہ یہ وہ مقدس مقام ہے کہ جہاں اگر کوئی بھی اللہ رب العالمین کی نافرمانی ہوئی تو اللہ کے کہر و غزب سے کوئی نہیں بج سکتا بجائے اس کے کہ وہ اپنے لئے اس سے سبق و عبرت حاصل کرتے اس کو ایک تقدس کا مقام دے دیا ایک عدب و اعترام کا مقام دے دیا اور ان دونوں پتھروں کو اٹھا کر ایک کو صفحہ پر نصب کر دیا اور ایک کو مروہ پر نصب کر دیا اور اس سے عدب و اعترام کا ایک رشتہ جوڑ لیا کہ جب بھی صفحہ پر جاتے تو اس کو مجھ کرتے اور عدب و تسلیمات بجا لاتے مروہ پر جاتے تو دوسرے کو اچھا یہاں میں سلسلہ ایک کلام منقطع کروں گا ایک وقفے کے لئے وقفے کے بعد جب لوٹیں گے انشاءاللہ مفتی صاحب اپنے جواب کو مکمل فرمائیں گے آپ ہمارست رہی گیا جی جناب خیر مقدم ہے حج کی معانویت کے عنوان سے آپ یہ حج بیت اللہ کا خصوصی پروگرام دیکھ رہے ہیں جو کہ انشاءاللہ حج تک جاری و ساری رہے گا اور آج جو ہے صحیح پر بات ہو رہی ہے اور صحیح کے حوالے سے مفتی صحیح زیغم علی کردیز صاحب اپنے جواب کو مکمل فرمائیں اس پر یہ جو زمانہ جاہلیت میں صفحہ اور مروہ پر جو بت رکھے گئے تھے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ ہوا تو اس کے بعد حکم دیا کہ سارے بت وہ توڑ دی جائیں اور اصاف و نائلہ اور دیگر جو بت تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ سب کو پاش پاش کیا گیا تو اب انسار نے چونکہ اور پھر منات کا جو بت تھا بت خانہ اس کو بھی توڑ دیا گیا تو اب انسار نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ آج اللہ ہم تواف کے بعد وہاں جاتے تھے اور قریش صفحہ مروہ پر صحیح کے لیے جاتے تھے تو اب ہم کہاں جائیں گے اور پھر دوسرا جو قریش صحابہ اکرام تھے ان میں بھی ایک الجن پائی جاتی تھی کہ صفحہ پہ جاتے تھے تو وہ پرانی یاد ہے کہ یہاں ایک بترہ کھا ہوا تھا وہاں ایک بترہ کھا ہوا تھا مروہ پہ ایک بترہ کھا ہوا تھا تو حضور صحیح کی کہ آج اللہ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی اور مقام کی صحیح کر لی جائے یا پھر صحیح ہی کرنی ہے یا پھر ترتیب یعنی صفحہ سے مروہ کے بجائے مروہ سے صفحہ شروع کر دیا جائے تو اس پر اللہ رب العالمین کے آیتے کریما نازل ہوئی کہ اِنَّا صفحہ وَالْمَرْوَةَ مِن شَاعِ اللَّهُ کہ صفحہ و مروہ یہ یعنی زمانہ جاہلیت کی وہ اس سے کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ ذہن میں خالصتاً اس سے متعلق یہ تقدس لائے جائے عدب و اعترام کا ایک خیال لائے جائے کہ اللہ رب العالمین کی نشانیاں ہیں اور جس کو اللہ کے نیک بندو سے نسبت ہے وہ نسبت کا اتنا اس قدر اللہ رب العالمین کی بارگرہ سے تاقید کی جاتی ہے کہ اس میں ترتیب کو بھی تبدیل نہیں کیا جا سکتا یعنی صفحہ سے مروہ اپنی طرف سے ایسا نہیں کیا جا سکتا کہ مروہ سے صفحہ شروع کر دے حضرت حاجرہ نے جیسا کیا جہاں جہاں ان کا جو عمل رہا جہاں تیز قدم چلی وہاں فرمائے گے تیز قدم چلنے جہاں سے انہوں نے شروع کیا فرمائے گے یہاں سے شروع کرنے تو قرآن کریم میں اس کی جو آیت کریمہ یہاں سورہ بکرہ میں بیان فرمائی گئے حج کے تمام عرقان اور بالخصوص اس میں ہم دیکھیں کہ قدم قدم پر اللہ رب العالمین کی اس بندی حضرت حاجرہ کی سنت کو تازہ فرمایا جا رہا ہے اور زمانہ جاہلیت کے جو بھی تصورات تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ختم فرمایا اور حضرت حاجرہ کا جو اصل طریقہ تھا اس پر اس عبادت کو بحال فرمایا گیا